ایک بھائی نے سوال کیا کہ اسلامی نیا سال شروع ہو رہا ہے تو کیا ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نیا سال مبارک یا اگر کوئی آپ کو کہیں نیا سال مبارک تو آپ اس کو کیا کہیں اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ قرآن اور سنت سے تو یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا کیونکہ نیا سال کا یہ جو اسلامی کیلنڈر کا جو سسٹم ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلامی کیلنڈر کا سسٹم نہیں تھا نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب کیلنڈر کی بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ کیوں نہ مسلمان اپنا کیلنڈر جو ہے کیونکہ وہ تو قمری مہینے سے چلتے تھے قمری مہینے تو تھے ان کے پاس اسی کے اوپر تو رمضان ہوتا تھا اسی کے اوپر حج ہوتا تھا تو ہم اپنا نیا سال محرم سے شروع کریں گے کیونکہ محرم پہلا مہینہ ہوتا تھا بارہ مہینے میں اور ہم متعین کرتے ہیں پہلا اسلامی سال پہلی ہجری سے کہ جب کفر و شرک سے مسلمانوں کو نجات ملی اور مدینے میں اسلامی حکومت کا قیام ہوا تب سے ہم اپنا کیلنڈر سٹارٹ کرتے ہیں اس بات پر اتفاق ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے یہ معاملہ چلا اچھا پھر نئے سال کی مبارک بات دینا نئے سال کے لیے خوش ہونا خوشیاں منانا یہ تمام چیزوں کا دین سے کم اور رسم و روایت سے زیادہ تعلق ہے یہ ثقافت کا حصہ ہے کلچر کا حصہ ہے دنیا میں جب یہ بات عام ہونی شروع ہوئی کہ بھئی نئے سال آرہا ہے نئے سال کی خوشیاں منائے نئے سال پر مبارک بات دیں نئے سال کے اوپر نیا عظم کریں اس کی دینی حیثیت تو کوئی ہے نہیں اچھا اگر کوئی آپ کو نیا سال مبارک ہے کہتا بھی ہے تو ایک اچھا کلام ہے اچھی بات ہے ایک تہیت ہے ایک دوسرے کو اچھی گریٹنگز کرنا یہ گریٹنگ کے معنی میں آ گیا تو کوئی آجا اگر آپ کو اچھے لفظوں سے گریٹ کرے تو اب آپ اس کا اچھے لفظوں میں جواب دیں اب کوئی کہتا ہے نا کہ بھئی نیا سال مبارک تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو بھئی آپ کو بھی مبارک ہو تو اب اس کے اندر کوئی ایسا مزائقہ نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے خلاف قرآن خلاف سنت خلاف حدیث کوئی ایسا عمل نہیں ہے اس کی دینی حیثیت کیا اس کی دینی حیثیت کوئی نہیں ہے اچھا بعض علماء جو ہے وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ بھئی آپ خود سے گریٹنگز نہ دیں نیا سال کی کوئی دیتا ہے تو اس کو پھر اچھے الفاظ میں آپ گریٹ بیک کر سکتے ہیں کوئی کہتا ہے بھئی نیا سال مبارک ہو تو آپ اس کو کہیں آپ کو بھی مبارک ہو اللہ خیر دے برکت دے اور بعض کا یہ ہے کہ بھئی اگر کہتے بھی ہیں تو مزائقہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق تو رسم و رواج سے ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے بعض کا خیال اس طرف جاتا ہے کہ بھئی آپ کا ایسا کہنا جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرح کا عمل کرنا ہے کہ وہ بھی نیا سال کی مبارک بات دیتے ہیں آپ اپنے نئے سال پر مبارک بات دے رہے تو ایک تھوڑا بہت اس میں لوگوں میں اختلاف ہے لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ ایشو بنا کر بحثیں کی جائیں ان طرح کی جو معاملات ہیں ان میں ایک چھوٹی سی رائے آپ سامنے رکھیں اگر کوئی آدمی اس کو شدید اختلاف ہے نئے سال کی مبارک بات دینے سے اور آپ چاہتے ہیں کہ نئے سال کی مبارک بات دیں تو ایسے لوگوں سے پرحیص کریں کیونکہ وہ بحث کریں گے جھگڑا کریں گے اور اس کا نکلے کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نہ وہ قائل ہوں گے نہ آپ قائل ہوں گے اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو پھر نئے سال مبارک ہو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھر نئے سال پر عزائم بھی کرتے ہیں کہ اب ہم ان چیزوں کو اس سال اپنائیں گے یہ اچھے عمل کریں گے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نیو یورز ریولوشن جو ہم اپنی ذات میں اکلاتے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک ساری چیزیں جو ہے نا اس کا تعلق رسم ثقافت کلچر بدلتے ہوئے زمانے کی رتوں سے تو ہے اس کو دین میں نہ جوڑیں بہت ساری چیزیں نا رسمن ہوتی ہیں دین سے تعلق نہیں ہوتا اب ایک آدمی ہے وہ ہندوستان میں رہتا ہے وہ لنگی پہنتا ہے دھوتی پہنتا ہے اوپر کرتا پہنتا ہے ایک آدمی ہے وہ شلوار قمیس پہنتا ہے پاکستان میں رہتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ ملیشیا میں رہتا ہے وہ کوئی اور کبڑے پہنتا ہے ایک آدمی انگلستان میں رہتا ہے تو وہ اپنا لباس پہنتا ہے جو اس کا لباس ہے مسلمان ہیں نا سارے تو لباس کو بھی دین سے جگہ جگہ جوڑ دینا ہاں دین میں کچھ پرامیٹرز ہیں ان پرامیٹرز کے اوپر اگر لباس اترتا ہے تو بس لباس جائز ہے اگر سطر کو وہ ڈھاپتا ہے تو لباس جائز ہے اب یہ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ سب کو کندورہ پہنا دو جو عرب پہنتے ہیں آج کل یہ لباس تو بڑا نیا لباس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کندورے نہیں ہوتے تھے یہ جبے نہیں ہوتے تھے وہ لباس اور تھا وہ زمانے کا ایک لباس تھا نہ اس طرح کے شلوار قمیس ہوتے تھے جیسے کہ آج کل شلوار قمیس پہنے جاتے ہیں اس طرح کے کرتے پاجامے ہوتے تھے جیسے کہ آج کل پہنے جاتے ہیں نہ شیروانیوں کا رواج تھا حضور کے زمانے میں تو شیروانی تھی نہیں کونسپٹ ہی نہیں تھا شیروانی کا تو ہر چیز کو دین سے یوں جوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں اس چیز کو دین سے جوڑنا چاہیے کہ جو ہم لباس پہنتے ہیں کیا وہ سطر کو ڈھاپتا ہے اگر وہ سطر کو ڈھاپتا ہے تو پھر باقی چیزیں جو اس میں کارٹھ ہیں اور دوسری چیزیں وہ تو ثقافت کا اور کلچر کا حصہ ہو جاتی ہیں اچھا بعض لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ محرم آتے ہی وہ غم میں چلے جاتے ہیں اور وہ اس کو بڑے غم کا مہینہ شمار کرتے ہیں اس پر غم حسین میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ وہ چالیس دن تک اس غم سے باہر ہی نہیں نگلتے ہیں اس چیز کی اسلام میں ممانیت آ جاتی ہے کہ بھئی اسلام نے کیا کہا ہے کہ شوہر پر بیوی کا غم سب سے زیادہ بڑا غم ہے سب سے دیر تک کسی کا غم اگر کوئی مناتا ہے تو بیوی شوہر کا مناتی ہے عدد گزار کر ورنہ عام اموات پر چاہے وہ کسی صورت میں ہو تین دن سے زیادہ کا سوک جائز نہیں بجائے اس کے کہ ہم ساری زندگی ایک مہینے کو غم کا مہینہ بنا دو حالانکہ یہ تو ابتدا ہے ایک نئے سال کی اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بھی شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بھی شہید ہوئے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ آشورے کے دن دس محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فیرون کے ظلم سے نجات بھی تو ملی یہ بھی تو اس کا ایک پہلو نکلتا ہے تو ہر چیز کو اپنی مرضی کا رنگ دے دینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہاں لکھا ہے کہ ساری زندگی بیٹھے غم مناتے رہو اس طرح تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی بدر میں کتنے ہی لوگ شہید ہو گئے اہد میں کتنے ہی لوگ شہید ہو گئے تو اس طرح تو پھر سارا سال ہم غم مناتے رہے اگر صحیح مانو میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے اگر صحیح مانو میں اہلِ بیت سے محبت ہے تو رونے نہ رو ان کی جیسی زندگی گزارو بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی زندگی گزارو بیٹیاں ویسے لباس پہنے ویسی حیاء رکھیں نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لے کر پھر اس کے بعد وہ حرکتیں نہ کریں جو نہ زیبہ اور نہ شہستہ ہیں حسین کا نام لینے والے وہ حرکتیں نہ کریں جن سے حسین نے خود منع کیا ہے حسین کا نام لینے والے علی کا نام لینے والے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ عجمعین کا نام لینے والے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے والے یہ تمام لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ پھر ان ناموں کے سہارے وہ کام نہ کریں جن سے ان لوگوں نے خود منع کیا ہے پیرانے پیر کا نام لے کے وہ نہ کریں جن سے پیرانے پیر نے خود منع کیا ہے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور ہر چیز کو انسان کو جذبات سے نہیں دیکھنا پڑتا اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس دائرے میں یہ چیز آتی ہے ہر چیز کو دین سے جوڑ کر اس سے پھر الجھن پیدا کر دینا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ انسان زبردستی اپنے آپ کو چیزوں میں الجھا لے تو اب وہ وقت آگیا ہے کہ مسلمان اب بھی نہیں آیا تو کب آئے گا کہ اپنے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی بحثوں سے نکالیں اور یہ دیکھیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کدھر فسے ہوئے ہیں ہم آج بھی جھگڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کدھر باندھنا ہے نماز میں حالانکہ ساری باتیں واضح ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ واضح ہیں ایک امام ایک طریقے پر باندھتا ہے ایک دوسرے طریقے پر باندھتا ہے اب چودہ سو سال کے بعد بھی اگر ان جھگڑوں میں ایک مسلمان پڑا ہوا ہے تو جہالت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی بجائے اس کے کہ وہ جو پہلے زمانے کے لوگ تھے نا بارہ سو تیرہ سو سال پہلے ان کے پاس یہ جھگڑے نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس علم تھا آج جھگڑے زیادہ ہیں علم نہیں ہے علم نہیں ہے جھگڑے زیادہ ہیں پہلے علم تھا تو جھگڑے نہیں تھے تو علم کے اوپر کام کرنا چاہیے آج کے مسلمان کو علم پر کام کرنا چاہیے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میرا طریقہ صحیح تیرا طریقہ غلط کیونکہ ایسا کہنے والا خود غلط جو یہ کہے کہ تمہارا طریقہ غلط میرا طریقہ صحیح تو وہ بھی تو سنت رسول سے اخذ کرتا ہے تو تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ اس کا طریقہ سنت سے جو اخذ کیا غلط ہے اور تمہارا سنت کا طریقہ ٹھیک ہے یہ تم بات کتنی دور تک جاتی ہے ذرا غوڑ تو کرو نا یہ بات جاتی کتنی دور تک ہے تو خدا کے لیے ان جھگڑوں سے نکلیں اور اپنے ذہن کو اس بات پر مرکوز کریں کہ ہم نے اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا ہے اور اس طرح عمل کرنا ہے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور آپ کے اصحاب کی حیاتِ طیبہ مشعلِ راہ ہے صالحین کی حیاتِ طیبہ مشعلِ راہ ہے اس کے اندر وہ نمونے اور خاکے ہم نے ڈھونڈنے ہیں جس سے ہم اپنی زندگیوں کو اچھا بنا سکیں اور اپنے اندر ایک ویجن لا سکیں تاکہ ہم دور دیکھ سکیں ایک قوم کو ویجن دے سکیں قوم کو ان بیکار کے مسائل میں نہ الجائیں کہ آج کل مائک مل جاتا ہے تو وہ مائک پر صرف اعتراضات کیوں کرتے ہو بھائی علم کیوں نہیں پڑھاتے لوگوں کو بہرحال چھوٹا سا سوال تھا لیکن اس کے اوپر اتنی تمہید باندھنے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کیونکہ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو مسئلے نہیں ہیں لیکن امت علج گئی ہے اور لوگ بیسیں کرتے ہیں بازابتہ ہم نے دیکھا ہے کہ مجلسوں میں مزاج خراب ہو جاتے ہیں اور اثر کچھ نہیں ہوتا اور اثر بھی کچھ نہیں ہوتا صرف تعلقات خراب ہوتے ہیں تو میں تو اکثر جب جاتا ہوں مجالس میں تو محفلوں میں میں خاموشی اختیار کرتا ہوں زیادہ تر اس طرح کے اختلافی مسئلوں میں کوئی اگر سوال بھی کرے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھئی میں تو لا علم آدمی ہوں میں کچھ نہیں جانتا جو بات جانتا ہوں اس بارے میں پوچھ لو یہ اختلافی مسئلہ ہے میں اختلافی مسائل میں نہیں پڑتا بارحال اللہ تعالی سب کو ہدایت دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ